بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے فرنڈز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب پیاریت سے ہوں گے آج کی ریسپی میں لائی ہوں کسٹر کی کسٹر بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کے ضرورت ہے وہ یہ ہے اور سب سے پہلے ہم یہ ہم نے تین قسم کی جلی لے لیا ہے سٹرابری، مینگو، بنانا اور سب سے پہلے ہم اپنی جلی تیار کر لیتے ہیں فرنڈز یہاں پر ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور اس میں ہم یہ ایک کپ پانی ڈال دیتے ہیں پانی جیسے ہی بائل ہوتا ہے یعنی کہ گنگونا یہ گرم ہوتا ہے ہم اس میں جلی کا پیکٹ ڈال دیتے ہیں ایک جلی کا پیکٹ فرنڈز یہ دیکھیں پانی میں ببل آگے ہیں اب ہم یہ جلی کا پیکٹ ہم نے ڈال دیا ہے یہ بنانا فلیور ہے اس کو ہم نے پورا ہی مکس کرنا ہے موسیقی 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 دیکھیں ببل آگے ہیں لίکہ پھٹا ہاں لیٹ میں نکال دیتے ہیں اب ہماری کو پھٹا ہوتا ہوتا ہودا بھاپنی نکال دیتے ہیں ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اب ہم اپنی مہنگو جلی تیار پھر لیتے ہیں ہم نے ایک کپ پانی پیٹ دوبارہ لے لیا ہے یہ جیسے ہی گرم ہوتا ہے ہم اس میں جلی کا پیکٹ ڈال دیتے ہیں اپنے مہنگو جلی کا پیکٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں ہم اس کو پھلٹ میں نکال لیتے ہیں اور اس کو بھی ہم کھنڈا ہونے کے لئے رکھتے تھے ہیں ہم پھر دوبارہ سے ایک کپ پانی لے لیتے ہیں اور اب ہم اپنی سٹروبری فریور جیلی تیار کر لیتے ہیں جیسے ہی پانی میں بابل آئیں گے ہم اس کے اندر سٹروبری جیلی کا پیکٹ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس میں بابل آگے ہیں اب ہم اس کے اندر سٹروبری جیلی کا پیکٹ ہم ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کو اس کے اندر اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں جیلی بہت ہی جھٹ پٹ پٹ سے بن جاتی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکال دیتے ہیں یہ دیکھیں اسے بھی ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں فرنٹس یہاں پر ہم نے ڈیڑھ کیلو دود لیا ہے اس کو میں نے اُبال لیا تھا اور اس کی جو اوپر کی بلائی ہے وہ ہم نے اتار دی ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر ہم نے یہ ایک کپ اور یہ آدھا کپ یعنی کہ ڈیڑھ کپ ہم نے چین لی ہے لیکن ہم یہ سب نہیں ڈالیں گے اگر ضرورت ہوگی تو سب ڈل جائے گا لیکن ہم ٹیسٹ کریں گے ٹھیک ہے پہلے ہم ایک کپ ڈال کے ٹھوڑا ٹیسٹ کریں گے اگر ہمیں میٹھا صحیح لگے گا تو ٹھیک ہے پھر ہم اس کو اوائٹ کر دیں گے اور اگر کم لگے گا تو ہم اس کو کسٹڈ میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے ہمارا دودھ گرم ہے سب سے پہلے ہم اس میں چینی ایڈ کر دیتے ہیں یہ ہم نے ایک کپ اس میں چینی ڈال دی ہے دودھ ہمارا گرم ہی تھا ٹھنڈا دودھ نہیں تھا کیونکہ میں نے وائل کیا تھا دودھ کو یہاں پر ہم چینی اس میں اچھی طرح گھول لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ مینگو کسٹڈ لیا ہے اس کے ہم 4 ڈیبل سپون چومہ سٹائلیں گے ایک دو دو دی 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 اس کا ہم چاہے اس کو آپ دودھ کی ساتھ گھول بنا لیں اور چاہے آپ پانی کی ساتھ گھول بنا لیں ہم یہاں پر پانی کا استعمال کریں گے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ چھٹا پر جلدی جلدی کرنا ہے تاکہ گفلیاں نہ بنجیں ہمارا یہ گھول تیار ہو گیا ہے کسٹڑ کا ہم نے پانی میں کسٹڑ کو اس طرح گھول لیا ہے ہم آپ یہ جو ہم نے آدھا کپ رکھا ہے اس میں سے ہم تھوڑا سی چینی اور اس میں آٹ کریں گے اس چینی کو بھی ہم دودھ میں بھول لیں گے اچھی طرح ہمارا ٹھوڑا پانی میں بھول کریں گے ہمارا ٹھوڑا تھوڑا کر کے اپنا یہ ہمارا ٹھوڑا کسٹڑ کو ہم نے گھولا ہے ہم نے اس طرح بھی ہمارا ٹھوڑا کپ رکھول کرائے ہیں مکس اپنے فورا ہی کرتے رہنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں ہم سارا ڈال دیتے ہیں اب ہم پانچ میٹھٹ تک پکھائیں گے یہ دیکھیں پانچ میٹھٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے کسٹر کی تکنیس اتنی پرفیکٹ ہے کیونکہ یہ جب ہم اس کو تھنڈا کریں گے یہ بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا جتنا ہمیں چاہیے اسی طرح ہے یہ دیکھیں اور جی فرنس ایک اور بات کہ میں نے اس میں ایک چمچ اور کون فلور کا کسٹر کون فلور کا میں نے اس میں ایک چمچ اور اٹ کیا تھا پہلے 4 ٹیبل سپون تھا پھر ایک ٹیبل سپون اور بھر کر میں نے اس میں شامل کیا تھا ٹھیک ہے فرنس یہاں پر ہماری جیلی بھی ریڈی ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اپنی جیلی کے بھی سلائس کر لیتے ہیں آپ جیلی کو اپنے مرزی کے مطابق کسی بھی شیپ میں کار سکتے ہیں اس طرح نائف کی مدد سے آپ کو اپنی جیلی کا شیپ دے دیں کسی طرح ہم اپنی تینوں جیلیوں کو کٹ لیتے ہیں یہ مینگو یہ بانانا یہ دیکھیں فرنس ہماری مینگو جیلی ہماری بانانا فریور کی جیلی اور یہ ہماری سٹروبری جیلی اس کے ہم نے سلائس کر دی ہیں اس میں یعنی کے کٹنگ کر دی ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنے خوبصورت جیلی بنی ہے ہماری پھرنس یہاں پر ہم نے ایک پلین کیک لے لیا ہے یہاں پر فرنس ہم نے ایک بول لے لیا ہے سب سے پہلے ہم کسٹر کی لیئر لگا دیتے ہیں پھر ہم یہ کیک کی سلائسز اس طرح لگا دیتے ہیں اور کچھ جلی ہم ٹال دیتے ہیں سمینگ ڈی اب ہم تھوڑا تھوڑا کچھ کسٹر ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈال ، braucht اور اس کے اوپر کسٹر کی میرے دوبارہ اس کے اوپر کسٹر کی لیئر لگائیں گے ہمیں گے جلی کی دیکھوریشن کر سکتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا جلی کے کسٹرڈ فائنلی پرفیکٹلی تیار ہے یہ ہے اس کا فائنل لک اگر میرے اس کسٹرڈ کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ سب کو ایزیلی مل سکے آپ سب اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ